بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل میں سوید افشا کلاس ایٹ ہم کر رہے تھے ایکسرسائز 3B ایکسرسائز 3B کے فرس ٹینڈ قویشن میں اپنے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں آج کی ویڈیو میں کریں گے قویشن نمبر 11, 12 & 13 قویشن نمبر 11 کی سٹیٹمنٹ یہاں پر یہ دیکھی ہے کہ if the length of one side of cube measures 11 سینٹی میٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیوب ہے جس کی ایک side کی جو length ہے وہ 11 سینٹی میٹر ہے what is the volume of the cube تو cube کا volume کیا ہوگا length آپ کو ایک side کی دی کہ 11 سینٹی میٹر آپ نے کیا کرنا ہے volume فائنڈ کرنا ہے qube کا question number 11 کا solution کرتے ہیں ایکسرسائز 3B کا question number 11 ہم solve کر رہے ہیں question number 11 میں جو ہمیں statement کے مطابق جو data given ہے وہ پہلے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں length دی گئی ہے ہمیں ایک side کی تو ہم cube کی length لکھ لیتے ہیں length of ٹھیک ہے one side of cube تو وہ ہمیں کتنی دی گئی ہے 11 سینٹی میٹر یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 11 سینٹی میٹر ٹھیک ہے آپ نے پہلے یہ length لکھ لیا اس کے بعد آپ نے find کیا کرنا ہے volume of cube یہاں پہ آپ لکھیں گے volume of cube یہ آپ نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو بچوں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے cube کا volume find کرنا ہوتا ہے تو وہ volume جو اس کا ہوتا ہے وہ کس کے ایک وال ہوتا ہے وہ l cube کے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں volume of cube اچھا بچوں پہلے ہیں اچھا بچوں یہ ہے کہ آپ میں سے جو کچھ بچے ہیں جو اچھا feedback دیتے ہیں اچھے comment کرتے ہیں اور like بھی کرتے ہیں ویڈیو کو ٹھیک ہے share بھی کرتے ہیں لیکن majority بچے جو ہے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں بٹ کوئی اچھا comment بھی نہیں کرتے اور اس کے بعد جو ہے وہ like بھی نہیں کرتے اور link کو share بھی نہیں کرتے اور بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں سبسکرائب بھی نہیں کرتے تو بچوں جو محنت کرتا ہے تو اس کا محنت کا سلوح ہے بھی ملنا چاہیے ہم لوگ جو ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بچوں تو اس میں یہ ہے کہ ہم جتنی محنت کرتے ہیں اس کا آپ کے طرف سے positive feedback کس صورت میں آ سکتا ہے آپ چینل کو subscribe کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو like کر سکتے ہیں link کو share کر سکتے ہیں اور اچھا سا comment کر سکتے ہیں اس سے پھر ویڈیو بنانے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ آپ کے لیے پھر زیادہ ویڈیوز اور محنت سے اچھے طریقے سے پھر بنانا شروع کرتا ہے تو hope کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی تو بچوں آپ جو students ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو students کے علاوہ باقی لوگ بھی جو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو positive feedback دیا کریں courage کیا کریں جو نئے آتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو courage کیا کریں تاکہ وہ آپ لوگوں کے لیے مزید اچھے سے اچھا کام کریں اب بچو ہم نے volume of cube جو ہے وہ find کرنا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے فارمولہ l cube l cube مطلب جو ہے ہم نے l جو ہمیں یہاں پہ given ہے l کتنا دیا گیا 11 cm اس کو ہم 3 times multiply کریں گے پہلے یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں l multiply by l multiply by l ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے l کی جو مطلب length ہمیں دی گئی ہے one side کی cube کی وہ لکھ لیتے ہیں 11 cm multiply by 11 cm multiply by 11 cm ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب اس کو 11 کو 11 سے multiply کریں گے تو 121 آجائے گا پھر 121 کو 11 سے multiply کریں گے تو آپ کا انصر آجائے گا 1331 ساتھ میں یہ cm 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 cube بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لکھ لیں گے cm cube یہی بچو ہم نے find کرنا تھا کیا find کرنا تھا volume of cube find کرنا تھا یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں volume of cube کیا آ چکا ہے 1331 cm cube تو آپ اس کو ٹھیک ہے یہ آپ کا انصر آ چکا ہے question number 11 complete ہو گیا question number 12 کرتے ہیں exercise 3 week of question number 12 ہے آدل wants to have a cubicle water tank in his new house یعنی آدل اپنا ایک نیا گھر جو اس نے بنایا ہے اس میں cubicle یعنی shape کون سی ہوگی water tank کی cubicle یعنی وہ cubicle water tank بنانا چاہتا ہے ٹھیک ہے he wants to store 729 mq water in it وہ چاہتا ہے کہ اتنی amount آپ کو water کی اس نے بتا دی ہے کہ یہ water کی amount ہے اس کے اندر کس کے اندر cubicle water tank کے اندر وہ store کر سکے پھر آپ نے کیا کرنا ہے calculate the minimum height width and length required to build the tank یعنی وہ جو tank ہے جس کے اندر 729 mq water store کرنا ہے اس کی length اس کی height اس کی width جو ہے وہ کیا ہوگی یعنی اس tank کو بنانے کے لیے تو یہ آپ نے بچے اس کو find کرنا ہے question کے statement کو اچھی طرح سمجھا کریں پھر آپ کو جب solve کر رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھی طریقے سے آپ اس کا پھر solution کر سکتے ہیں question number 12 کا solution کرتے ہیں question number 12 کے solution میں آپ اچھا پہلے جو ہمیں given data ہے ہم پہلے وہ لکھ لیں گے یہاں پہ میں لکھ لوں گے عادل wants to store water کتنا water وہ store کرنا چاہتا ہے ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے 729 m ڈھیک ہے کیوب آپ کو یہ water کی amount تھی جو بتا دی گئی ہے اس کے بعد کیا آپ نے find کرنا ہے height ڈھیک ہے اور length width and length ڈھیک ہے off tank یہ ہم نے tank کی length width اور height find کرنی ہے تو ہم اس کو question mark لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اچھا دیکھیں جو cubical tank ہے نا ایک چیز یاد رکھیں اس کی length width اور height جو ہے وہ same ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں length is equal to width is equal to height یعنی یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوں گی same آئیں گی اب ہمیں جو given چیز ہے وہ کیا دی گئی ہے seven twenty nine m cube دیا گیا ہے میں گیا کروں گی کہ یہ جو term دی گئی ہے میں اس کا cube root لے لوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لکھیں کہ seven twenty nine m cube اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے cube root اب آپ نے گیا کرنا ہے factor بنا لینے ہے seven twenty nine کے تو یہاں پہ میں آپ کو factor بنا کر دکھا دیتی ہوں یا side پہ بنا لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں seven twenty nine اب seven twenty nine کی اس table پہ جاتا ہے اور نمبر ہے last پہ تو یہ three پہ جا سکتا ہے three two zero six three four zero twelve three three zero nine پھر three پہ کریں گے three eight zero twenty four three one zero three پھر three پہ کریں گے three two zero six three seven zero twenty one پھر three پہ کریں گے divide اس کو three nine zero twenty seven three three zero nine and three one zero three ٹھیک ہے یہ سارے اس کے factor آ گئے ہیں تو اب میں کیا کروں گی یہ seven twenty nine m cube ہے ٹھیک ہے اس seven twenty nine کی جتنے factors آئے میں میں سارے factors لکھ دوں گی تو یہاں پہ میں لکھوں گی ایسے جیسے cube root ہمیں given ہے تو یہاں پہ میں سارے factors لکھ دوں گی کیا کیا ہیں ہمارے پاس three multiply by three multiply by three ٹھیک ہے three ہمارا پھر سے three three and three آ چکا ہے اور یہ m cube ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے identical factor کا ایک set بنا لینا ہے three 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 ٹھیک ہے تو یہ تین کا ایک set بنا لیتے ہیں پھر یہ three 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 اس three کا ہم ایک set بنا لیتے ہیں اب یہاں پہ three لکھ کے اب میں کیا کروں گی یہاں پہ لکھ دوں گی three cube multiply by کیونکہ اب یہ one two three تھا تو میں نے اس لیے cube یہاں پہ لکھ دیا ہے یہاں پہ بھی یہی step کروں گی three لکھ کے cube لکھ دوں گی اور جو m cube ہے وہ as it is آ جائے گا ٹھیک ہے next step میں اب آپ کیا کریں گے اب آپ نے کرنی ہے cutting آپ کو پتہ ہے cube کی value cube root کی value سے cut جاتی ہے cube root کی value کیا ہوتی ہے یہ جو value ہے نا cube root کی one by three ہوتی ہے تو اب one by three جو ہے وہ اس three سے cut جائے گا یعنی یہ آپ اس طرح cut کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ m cube اس کا بھی cube cube root سے cut جائے گا تو simple کیا آ رہا ہے three multiply by three اور ساتھ میں m آ رہا ہے three کو three سے multiply کریں گے تو nine آ جائے گا m آ جائے گا ٹھیک ہے ایک چیز بچہ میں آپ کو بتا دوں یہ book میں آپ کو جو اس کا answer دیا گیا نا وہ 36 m i think یہ دیا گیا ہے جو کہ wrong ہے ہم نے یہاں پہ جب اس کو solve کیا ہے تو اس کا answer یہ آ رہا ہے اور length width اور height ہم نے تین چیزیں find کرنی تھی تو تینوں چیزیں جو ہیں ہماری جو ہے کیا آئیں گی nine میٹر کی آئیں گی ٹھیک ہے تو یہ nine میٹر اس کا answer آ رہا ہے book والا answer wrong ہے تو آپ اس سے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم last پہ کیا لکھ دیں گے length is equal to nine میٹر پھر اس کے بعد ہمیں کیا find کرنا تھا width تو وہ بھی کیا آ جائے گی nine میٹر پھر ہم نے کیا find کرنا تھا height ہمیں یہ تین چیزیں کہیں گئی تھی اور یہ تینوں چیزیں equal ہے تو اب ہم یہاں پہ nine ایم لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ question number 12 بچہ complete ہو چکا ہے یہ آپ کو میں نے بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا question number 13 کرتے ہیں exercise 3 b کا question number 13 جو کہ last question ہے 3 b exercise کا ٹھیک ہے اور statement یہ ہے کہ the volume of a cubical jewelry box is 17 28 centimeter cube ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ volume آپ کو دیا گیا ہے ایک cubical shape میں jewelry box ہے یعنی اس کے shape cubical ہے jewelry box کی تو وہ کتنا دیا گیا ہے اس کا volume 17 28 centimeter cube دیا گیا ہے اب بینین کیا کرتی ہے وہ wants to keep the box in her وہ چاہتی ہے کہ اس box کو کون سے box کو jewelry box کو جو کہ cubical shape میں ہے ٹھیک ہے اس box کو وہ چاہتی ہے کہاں پہ رکھنا in her 13 centimeter multiply by 13 centimeter multiply by 14 centimeter draw یعنی اس کا جو دراز ہے ٹھیک ہے الماری کا دراز ہے یہ کسی بھی چیز کا دراز ہے یہاں پہ mention نہیں کیا گیا ہے بس دراز بتایا گیا ہے اس میں وہ رکھنا چاہتی ہے اپنا jewelry box جو دراز ہے اس کے بارے میں اس کی بتایا گیا 13 centimeter 13 centimeter 14 centimeter ہے ٹھیک ہے will she able to keep the box in her draw وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیں کیا وہ اپنا jewelry box cubical shape والا jewelry box جو ہے وہ اس دراز میں رکھ سکتی ہے explain your answer showing calculation آپ نے اس answer کو explain کر رہا ہے ساتھ میں calculation بھی کر کے دکھانی ہے ٹھیک ہے question number 13 کا solution کرتے ہیں exercise 3 b question number 13 کا بچھو ہم solution کر رہے ہیں اس میں پہلے ہم جو given جو ہے amounts ہے یا given statements کے مطابق data ہے وہ پہلے ہم لکھ لیتے ہیں ہمیں یہاں پہ دیا گیا volume of jewelry jewelry box آپ نے سا ساتھ لکھتے جانا ہوتا ہے اور سمجھتے بھی جانا ہوتا ہے کیونکہ آپ جب سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے شماعت کی سمجھ آتی ہے jewelry box کا جو volume ہے وہ کتنا دیا گیا 17 28 ٹھیک ہے اور وہ کس form میں دیا گیا cm cube دیا گیا ہے تو یہ آپ بچھو لکھ چکے ہیں volume of jewelry box یہ ہمیں given ہے ٹھیک ہے جو اب دراز ہے اس کے بارے میں ہم لکھ لیتے ہیں draw کا کتنا دیا گیا 13 cm multiply by پھر سے 13 cm multiply by 14 cm یہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے find کیا کرنا ہے آپ نے find کرنا ہے will she able to keep the box in draw ٹھیک ہے یہ آپ نے find کرنا ہے will she able to keep the draw to keep in the draw ٹھیک ہے وہ یعنی وہ اپنا jewelry box کیا وہ اس دراز میں رکھ سکتی ہے یا نہیں تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو ہمیں given ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو لکھ لیں گے کہا دیا گیا 1728 cm cube یہ ہمیں کیا دیا گیا کے volume دیا گیا تو میں یہاں پہ پہلے volume لکھ دیتی ہوں volume ٹھیک ہے پھر 1728 cm cube اب کیا کریں گے ہم اس کا لے لیتے ہیں cube root تو یہاں پہ میں لے لیتی ہوں cube root of 1728 cm cube ٹھیک ہے اس کے بعد اب اس کے بنا لیں گے ہم factors ٹھیک ہے factors بنا لیتے ہیں factors بنانے کے لیے میں آپ کو یہیں پہ پھر یہاں پہ آپ کو یہ factor بنا کے شو کر دیتی ہوں 1728 cm2 کی table پہ اس کو کر لیتے ہیں 28016 cm2 سے ایک بچہ ادھر لگا 12 to 612 to 408 cm2 پہ کر لیتے ہیں 2204 to 102 to 6012 again 2 کے table پہ 210 20 to 8016 پھر 2 کے table پہ 25010 to 408 پھر 2 کے table پہ 204 to 7014 اب یہ 27 اور 3 کے table پہ جائے گا 3 9's are 27 3 3's are 9 and 3 1's are 3 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ جو volume ہم نے لکھا تھا volume ٹھیک ہے اس کا جو ہم نے cube root لیا تھا یعنی یہ جو لیا تھا ہم نے ایسے 1728 cm cube یہ ہم نے لیا تھا ٹھیک ہے اب اس کی جگہ پہ اب ہم سارے فیکٹرز اس کے جو آئے میں ہیں وہ لکھ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ جو فیکٹر آئے میں ہمارا 2 جو ہے وہ 6 time آیا ہوئے تو میں یہاں پہ 6 time 2 لکھ دیتی ہوں 2 2 2 2 پھر 3 ہمارا 3 time آیا ہوئے یہ لکھ دیتی ہوں اب اس ساری term کے اوپر میں cube root لے لیتی ہوں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے identical factors کا ایک set بنائیں گے یہ ایک set بن گیا یہ بن گیا اور ایک یہ بن گیا ہے اب یہاں پہ اسی طرح یہ لکھ کے اب میں کیا کروں گی 2 cube لکھ دوں گی پھر 2 cube لکھ دوں گی اور پھر 3 cube لکھ دوں گی اب cube کی value cube root سے cut کر دیں گے ٹھیک ہے پھر کیا بچ گیا ہے 2 multiply by 2 multiply by 3 تو آپ multiply اس کو کریں اب آپ ایک چیز بچو دیکھیں یہاں پہ ہمیں cm cube بھی دیا گیا تھا تو وہ ساتھ ساتھ میں یہاں پہ لکھ دی آ رہی ہوں اس cm cube کو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھ کے اور اس کی cube کی value کو بھی cube root سے cut کر دیں گے تو یہاں پہ بھی ہمارا answer میں جو ساتھ ہے وہ یہاں پہ cm آئے گا ٹھیک ہے تو 22's are 443's are 12 یہاں پہ آئے گا 12 cm ٹھیک ہے یعنی centimeter اب جو cube میں تھا رہا وہ ختم ہو چکا ہے cube root کی value سے 12 centimeter آ چکا ہے اب آپ دیکھیں بچو کہ 12 centimeter آیا ہے یہ ہمارا volume آیا ہے یعنی جو جنری box ہے ٹھیک ہے اس کو volume آرہ 12 centimeter اور جو دراز ہے اس کا آپ کو دیا گیا ہے تو ہم رکھ سکتے ہیں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ yes she will be able to keep the box in the dress ٹھیک ہے تو اب last پہ آپ یہ لکھے دیں yes she will be able to keep the to keep the box enter ٹھیک ہے بچو یہ ہمارا question complete ہو چکا ہے question number 13 تھا exercise 3 b کا جو کہ last question تھا اس کے علاوہ بھی میں exercise 3 a 3 b completely اپنے channel پہ upload کر چکی ہوں chapter 2 بھی کر چکی ہوں chapter 1 بھی کر چکی ہوں اس کے علاوہ آگے کے chapter chapter number 7 سے لے کے last تک تمام کا تمام slavers جو ہے with all exercises with examples and یعنی جو solution کے ساتھ جو ہے وہ میں upload کر چکی ہوں ٹھیک ہے آپ نے کہہ کرنا ہے چینل کو subscribe کرنا ہے ویڈیو کو like کرنا ہے اچھا سا کمنٹ کرنا ہے and thank you allahafiz